السلام علیکم دوستوں میں آپ کا دوست آپ کا عوض باز راشمی آپ کی حدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں اور اس ویڈیو میں میں یہ کہہ رہا ہوں گا بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا پسند کرنے والوں کا کہ انہوں نے میری رمضان مبارک کی ویڈیو کو بہت سارا کافی میسیجز دیئے کافی باتیں ہوئیں پرائیویٹ میں ووٹس ایپ کے اوپر تو بہت شکریہ اس لفظائی کا پسند کرنے کا اور تمام دوستوں سے میں یہ کہوں گا کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ مخصوص لوگوں کے پاس جاتے ہیں یا مخصوص صرف عمران استاد تعلیم سے اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی تھی تو میں یہ بتا دوں دیکھنے مرلوں سے کہ میں ان کے پاس پہلے ہی سے میری اپوائنمنٹ بک تھی میں ان کے پاس پہلے ہی بک تھا جس کی وجہ سے میں ان کے پاس گیا لیکن اپنی مصروفت کو بھی دیکھتے ہوئے میری جوب بھی ہے اس کے علاوہ بھی میں نے دیگر استادوں کی دیگر شکرین حضرات کی ویڈیو بنائی ہے عدیل بلوج کالا کلیم استاد وغیرہ وغیرہ تو انشاءاللہ میں دیگر لوگوں کے پاس بھی آنوں گا لیکن رمضان کے بعد جتنا بھی میری اشروعات کے حوالے سے شوق کے حوالے سے پاکستان کے شوق کو دکھاؤں گا میرے لئے کوئی پارٹی وغیرہ نہیں ہے سارے یقصہ ہیں سارے برابر ہیں مجھے لئے صرف پاکستان کو ریوزن کرنا ہے پاکستان کا شوق کو دکھانا ہے یوٹیوب میں اپنے چینل کی طرح تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا شوق پاکستان کا شوق خاص طور پر سامنے آئے تو وہ مجھے کانٹرٹ کر سکتے ہیں میری ویڈیو کے ڈسکرپیشن میں نمبر موجود ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جیسا بھی ہوگا میں ٹائم مینجھ کر گئے ان کے پاس ویڈیو بنا ہوا تو میں میرا کسی کوئی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں نیوٹل میں بندہ ہوں اور یہ ہے کہ بس سب کی ویڈیو بنانا ہے انشاءاللہ بنائیں گے اور اس پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے پاکستان کی استادوں کا نام آگے لے کر آئیں گے اسی طرح انشاءاللہ اور پاکستان کے استادوں سے بھی ملوائیں گے آپ کو آگے بھی ملوائیا ہے اور دیکھر استاد حضر آپ سے ملوائیں گے انشاءاللہ اور ربزان کا باورگرپ مہین ہے اس میں میں سمجھتا ہوں میرا ذاتی پیار کی ہے کہ جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں کمائیں اور یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ کل کل کے حوالے سے کافی بات چید ہوئی تھی کل کل کے حوالے سے کافی لوگوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کا فیسٹیول ہونا چاہیے اس طرح کا کوئی اورگرنیزیشن ہونی چاہیے کیونکہ جو فیسٹیول ارینج کر سکے تو میں انشاءاللہ تمام اس حوالے سے کبوتربازی کی جتنی بھی باتیں ہیں جتنی بھی کام ہیں وہ دونوں یونیون سے باتیں کر کے جو برہ کاشی ہوئے ہیں وہ ڈسکس کروں گا یہ سامنے لے کر آنگا کہ کنپل کے حوالے سے کافی کچھ باتیں جو انہا لوگوں نے کہیں ہیں کہ انڈیا کے آپ پاکستان میں کرائیں تاکہ ہر بندے کا ہنر دیکھا جا سکے میدان میں اور پھر مذہبی اسی میں اچھتوں پر تو لڑیا ہو جاتی ہے پاکستان میں کبھی سرا ہم نے دیکھنے کو نہیں ملا تو یہ میں اس ساتھوں سے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ اور ویڈیو میں میں یہ کہنا سے آؤں گا کہ اپنے بچوں کا اور اپنی فیملی کا خاص طور پر لکھیں ان سے محبت کریں اور تعلیم دیں آج کل کے دور میں تعلیم موسٹ ریپورڈن دین یہی ہے کہ تعلیم ہے تعلیم ہے تو سب کچھ ہے کیونکہ نفسہ نفسی کا عالم ہے کمپیٹیشن بڑھ گیا ہے کمپیٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے کمپیٹیشن لیول میں تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے میرا یہ میسیج ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ویڈیو میں مخصوص نام لیتا ہوں اور مخصوص لوگوں کے نام لیتا ہوں انڈیا والے یا پاکستان والے ہوں میں ان سے یہ کہوں گا کہ جن کے میں نام لیتا ہوں ان لوگوں نے مجھے ہر طرح سے سپورٹ کیا میرے چینل کو مجھے ہر طرح سے سپورٹ کیا یہ میں جانتا ہوں اور یہ وہ لوگ جنتے ہیں تو میں احسان فراموش نہیں ہوں میں ہمیشہ مجھے یاد رہیں گے اچھے لوگ جو ہوتے ہیں جو میرے لفظوں میں یاد رہتے ہیں میرے الفاظوں میں رہتے ہیں اور جو میرے دل سے اتر جاتے ہیں وہ میرے ذہنوں میں رہتے ہیں تو برا میں کسی کو کہتا نہیں ہوں کیونکہ مومن کا کام نہیں ہے مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو برا کہے صرف اگنور کرتا ہوں میں انہیں نادان سمجھ کے باقی یہ کہ اپنا خیار لکھنے اور پاکستان کو آگے لے کر آئیں پاکستان کا شعر دکھائیں نفس نفسی اور یہ آپس کی لڑائی جگڑا دوسرے کو نیچے دکھانا چھوڑ دیں پاکستان کو آپ کس طرح سامنے پریزنٹ کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر تمام تر لوگوں کو سینئر میمبر کو میرا میسیج ہے تمام جونئر میمبر کو میرا میسیج ہے جس طرح آپ پریٹینڈ کریں جس طرح آپ دکھائیں گے سامنے والا اسی طرح دیکھے گا عزت دیں گے عزت ملے گی give and take ہے تو تب تک کے لئے اللہ آپ روزے کا ٹائم ہو رہا تمام اپنا خیال لگی گا نافذ